منصورہ میں مجودہ صورتحال پر جماعت اسلامی کا اجلاس صدارت جنرل سیکٹری لیاقت بلوچ نے کی جماعت اسلامی کی ارہنما فرید پراچا، ذکرولہ مجاہد اور دیگر بھی شریک ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ بھارت پورے خطے کو خوفناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے پلواما کی آر میں بھارت مضموع مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے پوری قوم بھارتی جہاریت کے خلاف متحد ہے بھارت جو ہے وہ پورے خطے کو ایک خوفناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے بھارتی جارہانہ آزائم بے نقاب ہو رہے ہیں پوری قوم بھارتی جاریت کے مقابلے کے لیے تیار ہے جماعت اسلامی کے جنرل سیکٹری کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر نظر انداز نہیں ہونا چاہیے کشمیریوں کی قربانیوں کو عالمی سطح پر قبول کیا جائے کشمیریوں کی آزادی اور حق کے خود ارادیت کے لیے جو قربانیاں ہیں انہیں اس مرلے پر تسلیم کیا جانا چاہیے یاکب بروش کا کہنا تھا کہ یکم مارس سے جماعت اسلامی تحفظ پاکستان مہم چلائے گی کیمرامین ارسلان اسلام کے ساتھ عمران لطیف لاہور نیوز